نامکمل تحریر یہ کہانی ہے سعادت حسین منٹو کی میں جب کبھی زیل کا واقعہ یاد کرتا ہوں میرے ہونٹوں پر سویاں چوبنے لگتی ہیں ساری رات بارش ہوتی رہتی تھی جس کے باعث موسم خند کھو گیا تھا جب میں صبح صویرے غسل کے لیے ہوتل سے باہر نکلا تو دھلی ہوئی پہاڑیاں اور نہائے ہوئے ہرے بھرے چیڑوں کی تازگی دیکھ کر طبیعت پر وہی کیفیت پیدا ہوئی جو خوبصورت کواریوں کے جھرمٹ میں بیٹھنے سے پیدا ہوتی ہے بارش بند تھی البتہ نندی نندی پھوار پڑ رہی تھی پہاڑوں کے اونچے اونچے درختوں پر آوارہ بدلیاں اونگ رہی تھی گویا رات پر برسنے کے بعد تھک کر چور ہو گئی ہوں میں چشمے کی طرف روانہ ہوا کاندھے پر توڑیا لیا تھا ایک ہاتھ میں سابندانی تھی دوسرے میں نکر جب سڑک کا موڑ تیہ کرنے لگا تو آنکھوں کے سامنے دھند ہی دھند نظر آئی بادل کا ایک بھولا بھٹکا ٹکڑا جو شاید آسمانی فضاء سے اکتا کر ادھرہ نکلا تھا اس بادل نے سڑک کے ایک دوسرے طرف حصے کو آنکھوں سے بلکل اوجل کر دیا تھا میں نے اوپر اسمان کی طرف دیکھا وہاں بھی سپیدی ہی سپیدی نظر آئی ایسا معلوم ہوا کہ اوپر سے کوئی دھنکی ہوئی روح بکھی رہا ہے اتنے میں ہوا کے تیز جھونکوں نے اس سپیدی میں ارتعاش پیدا کیا اور اس دھن میں سے دو دمسال بخارات علیدہ ہونے لگے اور میری ننگی باہوں سے مس ہوئے برف سے اٹھتے ہوئے دھنکی سردی کے احساس سے وہی کیفیت پیدا ہوتی ہے جو ان بخارات نے پیدا کی ان بادلوں میں سے گزرتے وقت کی سانس کے ذریعے یہ سپید سپید بخارات میرے اندر داخل ہو گئے جس سے پھیپڑوں کو بڑی راحت محسوس ہوئی میں نے جی بھر کر اس سے لطف اٹھایا اور جب بادل کی اس ٹکڑے کو تیہ کر کے میں باہر آیا تو آنکھوں کو کچھ سوجائی نہ دیا میرے چشمے کے شیشے کاغذ کی مانت سفید ہو گئے تھے پھر ایک آئیک کی مجھے سردی محسوس ہونے لگی اور جب میں نے اپنے کپڑوں کی طرف دیکھا تو وہ شبنمالوت تکے کی طرح گیلے ہو رہے تھے میں غسل کے معاملے میں بہت سست ہوں اور سردیوں کے موسم میں تو رزانہ غسل کا میں بالکل قائل نہیں دراصل نہانے دونے کا فلسفہ میری سمجھ سے بالتا رہا ہے غسل کا مطلب ہے غلازت دور کی جائے اور روز نہانے کا مطلب یہ ہوا کہ آدمی رات میں غلیز اور گندہ ہو جاتا ہے ہاتھ مو دھولیا جائے پیر صاف کر لیے جائے سر کے بال دھولیا جائے اور اس لیے کہ یہ سب چیزیں جلدی میلی ہو سکتی ہیں مگر ہر روز بدن کیوں صاف کیا جائے جبکہ یہ بہت دیر کے بعد میلہ ہوتا ہے گرمیوں میں تو خیر نہانے کا مطلب میں سمجھ سکتا ہوں مگر سردیوں میں اس کا کوئی مصرف مجھے نظر نہیں آتا آخر کیا مصیبت پڑی ہے کہ ہر روز سب سے ویرے انسان غسل خانے میں جائے سردی کے مارے پورے دو گھنٹے تکدان بچتے رہیں انگلیاں سن ہو جائیں ناک برف کی ڈلی بن جائے غسل نہ ہوا اچھی خاصی مصیبت ہوئی غسل کے بارے میں میرا اب بھی یہی خیال ہے لیکن جس پہاڑی گاؤں کہ میں ذکر کر رہا ہوں وہاں کی فضائی کچھ اس قسم کی تھی کہ جو چیزیں مجھے اب محمل نظر آتی ہیں یا ان سے پہلے نظر آیا کرتی تھی وہاں بامائنی دکھائی دیتی تھی اس غسل ہی کو لے لیجیے اس پہاڑی گاؤں میں جتنا عرصہ میں رہا ہر روز میرا پہلا کام یہ ہوتا تھا کہ نہاؤں اور دیر تک نہاتا رہوں چشمے پر پہنچ کر میں نے کپڑے اتارے نکر پہنی اور جب پانی کی اس گرتی ہوئی دھار کے پاس گیا جو پتھروں پر گر کر ننے ننے چھینٹیں اڑا رہی تھی تو پانی کی ایک سر بوند میرے پیٹ پر آ گری میں تڑپ کر ایک طرف ہٹ گیا جہاں بوند گری تھی اس جگہ گدگدی پر کار کی نوک کی طرح چوبی اور سارے جسم پر پھیل گئی میں سمٹا کامپا اور سوچنے لگا کہ مجھے واقعی نہانا چاہیے یا نہیں قریب تھا کہ میں باغی ہو جاؤں لیکن آس پاس نگاہ دڑائی تو ہر شیئے نہائی ہوئی نظر آئی چنانچہ جو باغیانہ خیال میں دماغ میں اس شریر بوند نے پیدا کیے تھے تھنڈے ہو گئے سرد پانی کی گدگدیاں شروع ہوئیں تو مجھے بہت ناغوار گزریں مگر جب میں جی کڑا کر دھار کی نیچے بیٹھ گیا تو وہ لطف آیا کہ بیان نہیں کر سکتا دونوں ہاتھوں کے ساتھ زور زور سے پانی کے چھنٹیں اڑانے سے سردی کی شدت کم ہو جاتی تھی چنانچہ جب میں نے یہ گر معلوم کر لیا تو پھر اس لطف میں اور بھی اضافہ ہو گیا سر پا پانی کی موٹی دھارڈ نے عجیب قفیت پیدا کر دی پھر جب پانی کے دباؤں سے بال پشانی میں نیچے لٹک آئے اور انہوں نے آنکھوں اور موہ میں گھسنا شروع کر دیا تو زور زور سے پھونکے مال کر ان کو ہٹانے کا ناکام سعی نے مزہ اور بھی دوبالہ کر دیا کبھی کبھی ڈوب کر اُبھرتے ہوئے آدمی کا احساس مجھے بھی ہوا اور میں نے سوچا کہ جو لوگ ڈوب کر مر جاتے ہیں ان کو ایسی موت میں بے حت لطف آتا ہے چشمیں کا پانی آنسوں کی طرف شگاف تھا مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ میرے ارگت بلبلوں اور پانی کی چھینٹوں کا مشاعرہ ہو رہا ہو غسل سفارے ہو کر میں نے تولیے سے بدن پونچھا اور سردی کا احساس کم کرنے کے لیے دھیمے دھیمے سرو میں ایک گیت گنگنانہ شروع کر دیا کبھی کبھی یہ سرولی گنگنہ ہٹ ہوا کے جھونکوں سے ملتائش ہو جاتی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری بجائے کوئی اور آدمی بہت دور گا رہا ہے اس پر میں تولیے کو زیادہ زور کے ساتھ بدن پر ملنے لگتا بدن خوشک ہو گیا تو میں نے کپڑے پہنے اور اس اسنا میں بوندہ باندھی شروع ہو گئی میں نے اسمان کی طرف دیکھا میرے این اوپر بادل کا ایک اسونج نمال ٹکڑا چھتری کی طرح پھیلا ہوا تھا میں نے جلدی جلدی پہاڑی پر سے نیچے اترنا شروع کیا اور فوراں ہی کوتا پھانتا سڑک پر اتر آیا متوقع بارش سے بچنے کے لیے میں نے قدم تیز کر دیئے لیکن ابھی سڑک پر مشکل ایک جریب کا فاصلہ تیہ کرنے پایا تھا کہ ایک بکری بکری کی آواز بلند ہوئی پھر اس کے ساتھ ہی دور پہاڑوں نے اس آواز کو دبوچ کر دوبارہ ہوا میں اچھال دیا میرے جی میں آئی کہ میں اس آواز کو گیند کی طرح دبوچ لو بغیر ہمیشہ کے لیے اپنی جیب میں ڈال لو میں ٹھہر گیا وہی معنوس صدا تھی جو اس سے قبل میں کئی مرتبہ سن چکا تھا بظاہر اے بکری بکری تین معمولی لفظ ہیں اور کاغذ پر کوئی ایسا تصور پیش نہیں کرتے جو انوکہ اور ہسی ہوں مگر واقعہ ہے کہ میرے لیے ان میں سب کچھ تھا جو روح کو مسرور کر سکتا ہے جو ہی میری آواز میری سمات سے مس ہوئی مجھے یہ معلوم ہوتا کہ پہاڑ کی چھاتی میں سے صدیوں کی رکی ہوئی یہ آواز نکلی ہے اور سیدھی آسمان تک پہنچ گئی ہے اے بلکل دھیمی آواز میں اور بکری 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 بلند اور فرق سرو میں ایک لمحہ کے لیے یہ نعرائی شباب پہاڑوں کی سنگین دیواریوں میں گونجتا ڈوبتا اُبھرتا تھر تراتا اور ربات کے تاروں کی آخری لرزش کی طرح کامتا فضاء میں گھل مل جاتا کالی کالی بدلیاں چھا رہی تھی فضاء ناملود تھی ہوا کے جھونکوں میں اس نمی نے غنودگی کی قفیت پیدا کر دی تھی میں نے اوپر پہاڑی پر اگی ہوئی ہری ہری جھاڑیوں کی طرف دیکھا اور ان کے اقب میں مجھے دو تین فیصد بکریہ نظر آئیں میں نے اوپر چڑھنا شروع کر دیا ایک مو زور بکری وزیر کو گسیٹے لیے جا رہی تھی اور میں اس کو ڈانٹ بتانے کے لیے اے بکری اے بکری پکا رہی تھی اس کا مو غصہ اور زور لگانے کے باعث پگلے ہوئے تامبے کی رنگت اختیار کر گیا بکری کے گلے میں بندی ہوئی رسی کو پوری طاقت سے گینجنے میں اس کا سینہ غیر معمولی طور پر تن گیا تھا سر پیچھے جھکا تھا دونوں ہاتھ آگے بڑے ہوئے تھے اور سر پر سے ڈوبٹہ اتر کر باہو میں چلا آیا تھا پشانی پر سیاہ بالوں کی الٹیں بل کھاتی ہوئی سمپولیاں معلوم ہو رہی تھی ایک سب جاڑی کے پاس پہنچ کر بکری دفتن ٹھہر گئی اور اس نے نرم نرم پتوں کو اپنی دھوڈنی سے سونگنا شروع کر دیا یہ دیکھ کر وزیر نے اتپینان سے سانس لیا اور اپنا اترا ہوا دھبٹہ ایک برے سے پتھر پر رکھ کر اس سے اس نے پاس والے درخ کے تنے سبکری کے گلے میں بندی ہوئی رسی باندھی اور دوسری پیڑ کی جھکی ہوئی ٹینی پکڑ کر جھولا جھولنے لگی میں جھاڑیوں کے پیچھے کھڑا تھا بازو اوپر اٹھانے کے باعث اس کی کھلی آستینیں نیچے ڈھلا گئیں کپڑے کے یہ چھلکے جب اترے تو اس کے بازو کندوں تک آریان ہو گئے بڑی خوبصورت باہیں تھی یوں بالوم ہوتا تھا کہ ہاتھی کے دو بڑے دانت اوپر کو اٹھے ہوئے ہیں بداغ ہموار اور زندگی سے برپور وہ جھولا جھو رہی تھی اس کے دونوں بازو کچھ اس انداز سے اوپر کی جانب اٹھے ہوئے تھے کہ مجھے یہ اندیشہ لاہق ہوا کہ وہ آسمان کی طرف پرواز کر جائے گی جھاڑیوں کے اکب سے نکل کر میں نے اس کے سامنے آ گیا دفتن اس نے میری نگاہیں اٹھائیں سٹ پٹائی ٹینی کو اپنے ہاتھوں کی گرف سے آزاد کر دیا گری سمبلی اور حلق میں سے ایک مدھم چیخ نکالتی دوڑ کر دوبتہ لینے کے لیے پتھر کی طرف بڑی مگر دوبتہ میری بغل میں تھا اس نے دوبتہ کی تلاش میں یہ جانتے بوچھتے کہ وہ میری بغل میں ہے ادھر ادھر دیکھا اور مسکرہ دی اس کی آنکھوں میں ہیا کے گلابی دورے اُبھر آئے گال اور سرخ ہو گئے اور سمٹنے کی کوشش کرنے لگے دونوں بازوں کی مدد سے اس نے اپنے سینے کی شوخیوں کو چھپا لیا اور انہیں اور زیادہ چھپانے کی کوشش کرتی اور پتھر پر بیٹھ گئی اس پر بھی جب اسے اتمنان نہ ہوا تو اس نے گھٹنے اوپر کر لیے اور بگڑ کر مجھ سے کہنے لگی یہ آپ کیا کر رہے ہیں میرا دوبتہ لائیے میں بڑھا اور بغل میں سے دوبتہ نکال کر اس کے گھٹنے پر رکھ دیا مجھے اس کے بیٹھنے کا انداز بہت ہی پسند آیا چنانچہ میں بھی اسی طرح اس کے پاس بیٹھ گیا اس کی طرف غور سے دیکھا تو مجھے ایسا معلوم ہوا کہ وزیر جوان آوازوں کا ایک بہت بڑا امبار ہے اور میں میں خدا معلوم کیا ہوں اور اس کو ہاتھ لگاؤں تو وہ بازی کی طرح بجنا شروع ہو جائے گی ایسے سر اس میں سے نکلیں گے جو مجھے اوپر بہت اوپر لے جائیں گے اور زمین اور آسمان کے درمیان کسی ایسی جگہ معلق کر دیں گے جہاں میں کوئی آواز نہ سن سکوں گا وزیر وزیر نے مجھے جنگلی بلی کی طرح گھور کر دیکھا کوئی کہنا چاہتی ہے کہ اب جاؤ یہاں دھرنا دے کر کیوں بیٹھ گئے ہو میں نے اس کی خاموشی حکم کی کوئی پرواہ نہ کی اور کہا چچمے سے واپس آ رہا تھا کہ تمہاری آواز سنی بے اختیار کھینچا چلا آیا وزیر تمہاری یہ آواز مجھے یقینا پاگل بنا دے گی جانتی ہو پاگل آدمی بڑے خطرناک ہوتے ہیں میری بات سن کر اس کو حیرت ہوئی یہ کیا پاگل پن ہے میری آواز کسی کو کیوں پاگل بنانے لگی میں نے کہا جیسے کچھ جانتی ہی نہیں دنیا میں یہ راگ راگنیاں کہاں سے آئی ہیں لیکن چھوڑو اس قسے کو یہ بتاؤ میری ایک بات مانو گی مان لوگی پر آپ یہ تو کہیے بات کیا ہے ایک دفعہ میری خاطر بکری بکری کا نعرہ بلند کرو مجھے ہاتھ سے دھکا دے کر اس نے تیز لہجے میں کہا یہ کیا پاگل پن ہے بنانے کے لیے ایک صرف میں ہی رہ گئی ہوں وزیر بخدا میں تمہیں بنا نہیں رہا مجھے تمہاری یہ آواز پسند ہے جھوٹ کہوں تو لے اب مان بھی جاؤ بس ایک بار جی نہیں میں تم سے التجاہ کرتا ہوں میں نے یہ آواز نہ کبھی نکالی ہے نہ اب نکالوں گی میں ایک بار پھر درخواست کرتا ہوں یا اللہ یہ کیا مسئبت ہے وزیر نے اپنا بدن سکیڑ لیا اور اگر میں نہ مانو تو یعنی یہ بھی کیا ضروری ہے کہ میں اسی وقت آپ کے کہنے پر بیکار چلانا شروع کر دوں آپ تو خامہ خواہ چھڑ خانی کر رہی ہیں اور میں نگوڑی جانے کیا سمجھ رہی ہوں بھائی ہوگا ہمیں یہ مزاق اچھا نہیں لگتا وزیر میں نے بڑی سنجید کیس کے ساتھ کہا کہ میری طرف دیکھو میرے چہرے سے تم اس بات کا اتمنان کر سکتی ہو کہ میں ہنسی مزاق نہیں کر رہا اس نے میری چہری کی طرف مسنوئی غور رسید دیکھا اور میری ناک پر انگلی رکھ کر کہا آپ کی ناک پر یہ ننہ سا تل کتنا بھلا دکھائی دیتا ہے اس وقت میرے جی میں آئی کہ میں اس پتھر پر جس پر وہ بیٹھی ہوئی ہے میں اپنی ناک گسیٹنا شروع کر دوں تاکہ وہ ننہ سا تل ہمیشہ کیلئے مٹ جائے وزیر نے میری طرف دیکھا تو وہ یہ سمجھی کہ میں روٹنے کا ارادہ کر رہا ہوں چنانچہ اس نے فوراً اپنی بکریوں کی طرف دیکھا اور مجھ سے کہا بابا خفا نہ ہوئیے قریب تھا کہ وہ اپنی مخصوص آواز بلند کرے کہ ایکہ ایکی جھچک اس پر غالب آ گئی بہت زیادہ شرما کر اس نے اپنی گردن جھکا لی پر میں پوچھتی ہوں کہ اس میں خاص بات ہی کیا ہے اس نے بگڑ کر کہا وزیر تم اب باتیں نہ بناو دوسری طرف مو کر کے اس نے ایکہ ایکی بلند آواز میں اے بکری بکری پکارا اس کے بعد شرمیلی ہنسی کا ایک فوارہ سا اس کے مو سے پھوٹ پڑا میں بلندیوں میں پرواز کر گیا کہ تین صاف و شفاف آواز تھی دھلی ہوئی فضا میں اس کی گونج دیر تک دور نظر سے اوجل ہو جانے والے پرندوں کے پروں کی طرح چمکتی رہی اور پھر جذب ہو گئی وزیر کی طرف میں نے دیکھا اب وہ خاموش تھی اس کا چہرہ غیر معمولی طور پر صاف تھا آنکھیں نہاتی ہوئی چڑیوں کی طرح بے قرار تھی ہنسنے کے باعث اس میں آنسو بھرہائے تھے ہونٹ اس انداز سے کھلے ہوئے تھے کہ میرے ہونٹوں میں سلسراہت پیدا ہو گئی خدا معلوم کیا ہوا میں نے وزیر کو اپنے بازووں میں لے لیا اس کا سر میری گود میں ڈھلک آیا لیکن ایکہ ایکی زور سے وہ اپنا بازو میرے جھکے ہوئے سر اور اپنے متحیر چیرے کے درمیان لے آئی اور دھڑکتے ہوئے لیجے میں کہنے لگی آہ ہٹائیے ہٹائیے ان ہونٹوں کو میری گود سے نکل کر وہ بھاگ گئی اور میرے ہونٹوں کی تحریر نامکمل رہ گئی اس واقعے کو ایک زمانہ گزر چکا ہے مگر جب کبھی میں اس کو یاد کرتا ہوں میرے ہونٹوں میں سوئیاں سی چوبنے لگتی ہیں یہ نامکمل بوسا ہمیشہ میرے ہونٹوں میں اٹکا رہے گا